بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت اور عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما آمین یارب العالمین آئشہ اسلامی کوٹس گوڈ مورننگ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں اسے کہنا یہ دنیا ہے یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے دنیا آخرت کی بلائی دین کے علم کے ساتھ ہے اور دنیا آخرت کی برائی اور بربادی دین کا علم حاصل نہ کرنے کے ساتھ ہے فاصلہ انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں اسے تقدیر میں چھوڑ دو اور تقدیل بننے کے لیے دعا ہے آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازمان بڑھے گی اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا پڑھانا ہے فرمان مولا امام علی یہ دل بھی اس طرح اکتا جاتا ہے جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات مت کرو کسی پہ اتنا بروسہ کہ وہ آپ کی قدر ہی بھول کر بھول جائے نفرت کا جو بیچ ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی تربیت اچھی ہونے چاہیے اپنی طاقت پر گمنٹ مت کیجئے بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھئے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں زندگی ایک ماں ہے اسے سنجیدگی سے نہ لینا ہی بہتر ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہی بہترین عبادت میں شمار ہے ایک ذرا سا غم دوران کا بھی ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑ ہے پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبن اللہ و نیمل وکیل رب آپ کی اور اس پریشانی کو دور کر دے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں آمین سمہ آمین تجھ سے بات کرنے کے بعد ہم تیری کی ہوئی باتوں سے بات کرتے ہیں سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں ہماری پہتری ہوتی ہے اس لیے شکوہ نہیں ہر وقت شکر ادا کیا کریں زندگی آسان ہوتی ہے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے اذکار کا اغلاف پہن لے یہ آپ کی انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈاپ لیجئے تاکہ یہ آپ کے روز و شب کے گناہ مٹا دے انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے جس مقام پر بھی پہنچ جائے لیکن جب تک نماز نہیں پڑتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے نماز کی پابندی کیجئے اگر کوئی قوم سے بلائی کی امید رکھے تو اس کو مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اگر کوئی تم سے بلائی کی امید رکھے جیسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا اس کے لئے دنیا میں کیا جگڑنا آج کی بات الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی پڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی کرا سکتے ہیں کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے کیسے کرنے کس طرح کرنے کیوں کرنے اور کس کے لئے کرنے چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سے الفاظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخان پر موجود کی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے تینکس وار ووچنگ اللہ حافظ